دوہزار چوویس چڑھاؤں کے بعد بسپا اپنی سنگتن میں بڑا فیر بدل کر رہی ہے چڑھاؤں کے سوئے آکاش آنٹ کے دوران کے لئے لپنے بائٹن میں آکاش کے ہاتھ میں پھر سشکت کی عدد کی دیئی تھے اس کے بعد سنگتن میں بھی بڑے فیر بدل ہونی کی بات مای آگتی نے اپنی بائٹن پر کی دیئی دوہزار چوویس لوگ سوئے چڑھاؤں کے دوران مای آگتی نے آکاش آنٹ کو اپلی پت کرتے ہوئے یہ ان سے اپنا ادرادکاری کا پر دیا تھا اور ان کو پرچار کرنے سے بھی روک دیا تھا پچھناوں کے بعد ہی پہلے فائٹن میں مای آگتی تھا وہ ایک بار پھر سے اپنا ادرادکاری بناتے ہوئی پورے سنگتن میں پھر بدل کرنے تھا روانشاں بتا ہوں اور اس میں نئے لوگوں کو ذمہ داری جینے کی بات بھی نکال کے سامنے آئی تھے روار کو لکناؤں کے انزلہ کمٹی میں پڑے فردہ کمٹی ہوئے یہ وصفہ نے نئے کمٹی بنا ہوئے لیے مای آگتی کے نتیش پر بنی کمٹی میں نئے پدادکاری کا اعلان کیا گیا لگتا کے جلہ بیاکش شاہلیندر کمار گوتم کے نیتراتو میں پورے زلے کی ٹیم کا اعلان کیا گیا اس لیشت میں وصفہ نے راگیش جیس بغاکن زلہ اوبار کیاکش بنایا ہے کرن پٹے کو زلہ مہا سچیو بنایا ہے رموشن کر گوتم کے زلہ سچیو بنایا گیا ہے ان کے علاوہ یوسف گالزی کو جلہ گھنزارچی بنایا گیا ہے اس کے علاوہ ایک بیشان کانشی اور پھلٹی راہو زلہ کاری کاری سچیو بنایا گیا ہے جیسے چاہلین کو جلہ بی بی ایف سنیوزک اور آر کے بھرمن کو بم سیس جلہ زلہ کاریوزک بنایا گیا ہے مدبردیش میں مکہ مطلبوں میں ایف سنیو کیب ایفید ساتھ باہتا زلہ میں رموشن رب سے بیشان کاریوزک پر کریں وہا شیاء پولز سے زلہ کی وجہ پوسیت سے ایک چھتھ بھی پار بیدائی چھنی رہی ہے رموشن رب سے چناؤ کا میلے ایف سنیوزک پر کردیا ہے اور اس چھوٹ کر بزپاہ میں گیا ہے اور پرڈیش کی کاریداری اجر شکی ہے رموشن رب سے بزپاہ میں آنے سے گوالی چھنبر میں پائیو مجھو ہوتی ہے یہی بزاہی کی پردیش سے لے کر کے دیلے دور تک رام نیواز راوت کے نام پر پہلے ہی سکر دیچ میں تھا اس کے منزیر ڈاکٹر موہنیادو نے روار شام راز بھون میں راجبال منگو بھائی پنیر سے سو جنگیم پہنٹ پر مندر مندر دستار کی جنگ پر رام نیواز راوت کے علامہ دو اور قداری کے مندر مندر میں شامل کی جو ہٹ کھلے دی انوے کانگریز سے وزبا میں آئے اور امروارہ دان سبان سین سے قدائق مچھوڑ کرنے چناؤ لٹ رہے کاملے شاہ اور بینر سے قدائق نرملا سب کوئی اکشان ہو رہے علاقہ ان کے ناموں پر مندر نہیں ہو پایا ہے بتا دے کہ مندر مندر میں چار مندروں کے لیے جگہ ہے ملہا تیس مدری ہے اور ادکتم چھتیس ہو سکتی ہے مندروں کے شبر دینے کے بینر آمی واصلہ اور سبانہ کو دیان سبانہ کے سب سے تیاؤں سبانہ میں نیتا پرتپکش اومنگ سنگھار نے دو دن پہ جنگ کی مول دے بلا سابرے کے سب سے بس موقت کرنے کے لیے دیان سبانہ اجنش کو سمکش یاچ کا پرسکتی سبانہ سے بس پاکے گئے دیان سبانہ کے لیے دیان سبانہ میں اکچنا ہوگا دیش کی آدھک رگزان سبانہ میں دیان سے ایک بار مائش ہوگا جس سے جن جیون اور ہی دیان پر حصر پڑھیں باری بارش کی وجہ سے شہر کے گئے ملاقہ میں زبانہ ہوسٹ کی تیجنوں کو مل رہی ہے یہی نہیں بارش کی وجہ سے موبائل کے قیسو کے ریلویٹ ٹیشنوں پر پانک زبانہ ملی ہے جس کے کارت کا یہ ٹرین ہوں کو گھت کرتے ہیں ریلوین ایک زانکاری جنگ کی بتایا کہ موبائل ٹیشن کے کئی ریلویٹ ٹیشنوں پر آز جھل براو کی کارن ٹرینر رد رہے گی بٹایا گیا ہے کہ ٹرینر رد رہے گی اس کے علاوہ بارش کے قارن بیشت بسوں کے کئی روٹس کو بھی اُڈیلی مہار کو پڑھنا کریا ہے وہیں موبائی اُپنگری اور ہربر لائن پر بھی باری بارش کی وجہ سے جل بڑا کے قارن بریل یا طایت میں دیلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے چطرپتی شوازی مہاراسترنس پرلی بکلوری اور بندروپ ریشتشن کو باہت دیلی ہے یہی نہیں موبائی میں لگتار بارش کے قارن کئی علاقوں میں جل بڑا کی دنیز وصیح ساکھ گئی ہے اس کی وجہ سے دنوں کو پریشانی کا ساکھ گناہ پڑھنا ہے دراصل موبائی میں آج دار ایک بجے سے ساتھ مجھے ترچے کمٹو ہے سو میمی سے ادھک بارش ترچ کی گئی ہے بی ایم سی بتایا کہ یہ کچھ میچھلے علاقوں میں جل بڑا ہو گیا اور بھوپو نگری ٹرینر سیوائے بادے کھ گئی ہے ساتھ ہی دن میں بھی باری باری کو سنبھا ہو گیا بی ایم سی نے اپنے ادھکا شیطر میں آنے والے سبی بی ایم سی سرکاری اور نیزی سکوڑوں اور کارلزوں میں پہلے سنٹر کوئی اوکاش خوشش کرنے گئی ہے موبائی کے والی علاقے میں ساتھ جلائی کو بھی ٹین رن مامنے میں ایک مائنہ کی گھٹنا میں شامل بی ایم ڈابلیو گاڑی اگناس شنڈے گھٹ گئے جوشے نامیتہ راج شاہ کی اور اس وقت ان کا چوبیس ساہ کا بیٹا مہی ڈرائیو گاڑی پرار چھڑ رہے مہیر کے قلاب گیر ارادتن حفیہ کا نام لگلج کیا گیا ہے پلیس نے مہیر کے پتا کو عرشت کر لیا ہے پلیس نے بتایا ہے کہ جب مہیر گاڑی چھڑ رہا تھا تو تب ان کا ٹرائیور راج ششی پتا مد گاڑی بھی اس کے ساتھ عروفے کے پتا اور شنشی نانیتہ راجش دارتنے یا ایک ساتھ اس ڈرائیور کو بھی عرشت کیا گیا ہے پلیس نے دونوں کی مہیر گاڑھوں کے بارے میں نہیں بتایا ہے لیکن سوتروں سے پتا چلا ہے کہ انہیں درگرنا کے بعد مہیر کی مدد کرنے کے آروف میں ہرمتار کیا گیا ہے ایک بار اسٹرونی زدکاری نے اکبار کو بتایا کہ مہیر دیر چھوڑ کر ناری کر جائے اس کے لیے اس کے قلاب لکاؤٹ سرکلر جائے گیا ہے سوتروں نے بتایا کہ اس کا پتا لگانے کے لیے دیسٹی میں بنائے گئے ہیں آرکو دیسٹا بھی اکلیس کے دھارا 185,281,125B 238,325,14 دھارا 184,134B 134B اور گوڑھوں مہاہر ایکٹھ میں دھارا 187 کے لحظ ماملہ درج کیا گیا ہے پلیسٹک مہلا کے پہجار 45 سال کے کاؤوے ناکوا کے داؤر پر پر گئے پلیسٹی میں بنائے گئے ساتھ جنائے کو سبا سارے پانچ گوچے کاؤوے اپنے پتی پردیر کے ساتھ سکوٹی پر مچھلی بیچنے جا رہی تھی تب ہی بی ایم ڈی وی کارٹی سکوٹی کو ٹکر مہنے اور انہیں کارپی دھو تک بونٹ پر گھزیٹنے کے پاس سرک پر پیٹ جا رہا ہے سیب سے نا یو بی ٹی نیتا آجی چٹا پہنے کا حفیس کا آرکو کے کلاف سخت کروائی کرنی شاہیے میم پرد مہلا کے پتی سے میں یہ پتہ اٹھا تھا رہا ہوں کہ مبائل موٹر چالتنا پرواہی سے گاڑی چھا رہا ہے اس لئے سرکو پر سی بی چھوئی چھئے سب کچھ سی سی ٹی وی کیمرو پر نہیں چھوٹے